ہم آپ کو دو خبروں اور بات کریں گے ایک تو ہے کہ جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ جو عمران ریاض خان ہے وہ وینا ملک کا ٹویٹر ہینڈل چلا رہے تھے یہ کیا خبر ہے اور اس سے یہ کیا صرف وہ ان کا ٹویٹر ہینڈل چلا رہے تھے یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے جس میں ہمارے بہت سے جسے کہتے ہیں جرنیل بھائی بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے اور عربوں پتی ہوتے رہے کیا کہانی ہے ذرا آپ کو اس کو بتائیں گے یہ پورا نیٹورک تھا کہ ہم آپ کو ذرا آج یہ بتائیں گے اس کے علاوہ جو سابق غردار عامر ہیں جنرل پریوریز مشرف جو مفرور تھے جن کو سزا موت کی سزا سنا رکھی تھی خصوصی عدالت نے ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کی جو میت لاکر پاکستان میں دفنائی گئی ہے ذرا اس پر بھی بات کریں گے تو چلیے جنرل مشرف سے آغاز لیتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ اس چیز پر آرگو کئی لوگ کریں بہت نہیں زیادہ تک نے تو کوئی ان کے لیے دعای خیر نہیں کی چند ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے کر دینی چاہیی تھی ہے کہ دعا تو خیر ہے جو بھی ان کا ماضی تھا اب انتقال ہو گیا تو ماضی کو بھول جائیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں ٹھیک ہے یہ ایک روایت ہے کہ ہم زندگی میں کسی کو نہیں پوچھتے مردنے کے بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یار اچھا تھا اب اس کی کو برائی مت کرے لیکن نہیں یہ ایک نجی زندگی میں کیا گیا فیل نہیں تھا انہوں نے آئین پاکستان توڑا تھا اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ توڑا تھا انہوں نے پاکستانیوں کے خلاف براہراست جرائم کیے اکبر بکٹی کو شہید کیا بلوچستان میں آج تک بلوچستان واپس اپنی جگہ پر نہیں آسکا اس کے بعد اس کے بعد بلوچستان میں الہتگی پسند جو تحریک شروع ہوئی آج ہمارے وہاں پر فوجی جوان ہمارے سویلین دوسرے صوبوں کے لوگ اور ہمارے بلوچ جو وہاں کے اصل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آباد کا نہیں ہے وہاں کے اصل مالک جو ہیں بلوچ وہ شہادتیں دے رہے ہیں اور یہ آگ آپ کس نے بھڑکائی جنرل مشرف نے اور آپ دیکھئے کہ انہوں نے اس کے بعد بھی انہوں نے تقریر کی کئی سالوں بعد جب پاکستان پورا بلوچستان جل رہا تھا انہوں نے کہا مجھے دوبارہ موقع ملے گا تو میں اکبر بکٹی کو مارتا میں نے ٹھیک کیا کوئی ریگریٹ نہیں انہوں نے جو کچھ کیا آپ بتائیے کہ ان کی اب میت کو میں دیکھ رہا تھا ویڈیو ہمارے فوجی جوان ان کی میت کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے اور وہ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے اور رکھ کے اور ٹھیک ہے ان کے سابق آرمی چیف ہیں لیکن وہ ایک سابق آرمی چیف ہیں ان کی جرائم کی فیرست بہت سنگین ہیں آپ بتائیے کہ جو سیکڑو بلوچ ہمارے بھائیوں کی مسک شدہ لاشیں بلوچستان میں ملی پچھلے دو دہائیوں میں جنرم شرف کے کو کے بعد سے لے کے آج کی تاریخ تک ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو ان کی بیویوں کو ان کی بیٹیوں کو ان کے بیٹوں کو یہ مناظر کیسے لگے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے بلوچستان پورا کا پورا عدم استحکام کا شکار ہوا ایک خانہ جنگی کا شکار ہوا اس کو پاکستانی فوج اون کر رہی ہے آپ سوچیے کارگل کی جنگ میں آپ کے سینکڑو جو ناردن لائٹ انفنٹری تھی اس کے جوان اس جنرم مشرف کی ایک مس ایڈیونچر کے ویسے کارگل میں شہید ہوئے جس پر ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے تھا ان کا جنرل عزیز کا جنرل آہ محمود کا اور ان لوگوں نے الٹا کو کر کے ایک الیکٹڈ پرائیم نیسٹر کو ہتھکڑیاں لگوا دیں سوچیے ان کی ماں کو کیسا ہمیں سوچوا اب آج آپ جائیے گلگت ملتستان ہنزہ سیڈ پر روڈ پر جگہ جگہ پر آپ کو سڑک کے کنارے کبرے ملتی ہے پر لکھا ہوتا ہے کارگل کا شہید ان سب کو شہید کروانے ادھر بھجوا کر بھوکا مروانے کا کیونکہ نہ ان کے پاس اسلح تھا جب آخری وقتوں میں جب وہ لڑتے لڑتے بہادری سے شہید ہوئے نہ ان کے پاس کئی کی دن سے بھوکے پیاسے تو اس کے ذمہ داری جنرل مشرف تھے ان ماں کو کیا محسوس ہوا ہوگا آپ بتائیے کہ جو قبائلی علاقہ جات میں جو ہم نے دھوری گیم کھلی افغان طالبان کو پناہ دی رکھی اور ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں پر لڑتے رہے اور ہمارے مسجدوں بازاروں گرجان گھروں مندروں امام بارگاہوں سکولوں میں پھٹتے رہے ہمارے ستر ہزار لوگ شہید ہوئے ان کی ماں کو کیا محسوس ہوا ہوگا ان کی بیٹیوں کو کیا محسوس ہوا ہوگا ان کے بھائیوں کو کیا محسوس ہوا ہوگا کہ جنرل مشرف جو ذمہ دار ہے اس سب کا وہ لائے گیا ہے تو کس بات کی دعای مغفرت جس شخص نے آج تک اپنے سکیے پر معافی نہ مانگی جس شخص نے ہماری جو بہن تھی ڈاکٹر شادیہ جن کا اس کیپٹن حماد نے ایک فوجی کیپٹن نے ریپ کیا ڈیڑا بگٹی میں اور بجائے اس کے کہ اس کیپٹن کا کوٹ مارشل کرتے انہوں نے یہ بیان دے دیا واشنگٹن پوسٹ کو کہ پاکستان میں خواتین ریپ کرواتی ہیں تاکہ باہر جا کے اسائلم لے سکیں یہ تھا جنرل مشرف کا بیان ڈاکٹر شادیہ کے لیے کہ وہ انہوں نے ریپ کروایا تاکہ باہر اسائلم لے سکیں اور وہ اپنے اس ریپسٹ آرمی کیپٹن کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اتنا اس قصد کھڑے ہوئے کہ اس کے لیے اکبر بگٹی کو شہید کر دیا اور پورا بلچستان آگ کی نظر کر دیا آپ سوچئے ان جنرل مشرف کے لیے فاتحہ کہی جائے ان کے لیے کہا ہے چلے ٹھیک ہے بس مر گے اب چھوڑ دیں جو بھی ماضی تھا معاف کر دیا جیے کیوں بھائی کیوں کیوں کیسے چھوڑ دیں کیسے چھوڑ دیں کوئی بتائے ہمیں جو تو نہیں چھوڑ سکتے پھر اب ذرا آگے آ دیئے لیکن ہمارا ملک ہے یہاں پہ جو مرضی کو کریں سیاہ و سفید وہ پھر مالک ہیں وہی اب آ دیئے اب وہ دوسری قبر سامنے آ رہی ہے کہ جی وہ جو مشہور زمانہ گلے تیتر ہے عمران ریاض خان ٹھیک ہے جو ایک انتہائی غلیظ نسل کے گندے نسل کے وہ انسان ہیں ٹھیک ہے بلکہ ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے جس نے مرڈر ہوئی نور مقدم کے خلاف مہم چلائی وی لاؤگز کیے کہ وہ کیا کرنے گئی تھی زائر جعفر کے گھر جس نے وہ ماں باپ جو اپنی جوان سال بیٹی جس کو بے دردی سے قتل کیا گیا اس کے غم میں ٹوٹے پڑے تھے ان کے لیے کہا کہ یہ کیسے ماں باپ تھے ان کی بیٹی کیا کرتی تھی انہوں نے کیوں نہیں اس کو رکا یعنی کہ انہوں نے اس بیچاری نور مقدم کو کے کردار پر کیچڑ اچھالا حملے کیے اس فیملی کے اوپر کیچڑ اچھالا اس پر حملے کیے یہ اتنا غلیظ نسل کا ہے یہ امران ریاض خان اتنی گندی نسل کا یہ ہے جس نے سینٹر پلورشا خان صاحبہ سے پروگرام میں اتنی بدتمیزی کی جس نے حامد میر صاحب جب مشکلات کا شکار تھے نو ماں آفر رہے ان کی ذات پر اس دور میں حملے کی جس نے اس ملک میں جو جو حق اور سچ کی بات کر رہا تھا اختلافی آواز تھی اس کو اس نے نشانے پر رکھا اور جھوٹے وی لاؤکس کرتا ہے یہ اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے یہ جسے کہتے ہیں اپنی انویسٹیگیشن میں یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ گیلہ تیتر وینہ ملک کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چلاتا تھا اعتدار سن کا بھی چلاتا تھا اور کوئی مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے دس ازار کے قریب یہ اکاؤنٹ چلاتا تھا جلی اکاؤنٹ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہانی ہے کیا یہ جب اس ملک میں فوج نے ایک ففت جنیشن وار کی ایک جھوٹی کہانی گھڑی جس میں انہوں نے جو جو پاکستانی فوج کے ہاؤسنگ سوسائٹیوں عربوں کی بزنسز جرنیلوں کی جہدادوں کرپشن پر سوال اٹھاتا تھا اس کو غدار ڈکلئر کرنا شروع کیا اور اس کو کہنا شروع کیا جی کہ یہ ففت جنیشن وار پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے اور پاک فوج ہی پاکستان کی اصل محافظ ہے اس کو نشاننا ہے بنانے کا مقصد ہے پاکستان نے نہیں کہ انہوں نے فوج کے جرنیلوں پر تنقید کو پاکستان توڑنے کا جس نے کہتا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہی پاکستان کے خلاف جیس حالے چھوڑی ہے پاکستان ہمارا ملک ہے ہم بائیس کروڑ لوگ اس ملک کے محافظ ہیں آپ کوئی الہدہ ٹھیکے دار تھے یہ جو جرنیل پچھلے گزرے ہیں ریٹائر ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے وہ ففت انہوں نے کہا کہ یار اس تنقید کو ہے تو جواب نہیں دے سکتا ہے کیونکہ تنقید تو سچی ہے کرپشن تو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاپا جوندر پیزی کمپنیاں ویسے تو نہیں بنتی کوئی ہمیں بتایا اس کی منی ٹریل دے کبھی آکے آسین سلیم باجوا جنرل آسین سلیم باجوا کہاں سے اس نے بنائی تھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ڈی ڈی آئی اس پی آر تھے جنرل آسین سلیم باجوا تو یہ ایک پورا ففت جنریشن وار کا ایک پروجیکٹ کر دیا کہا اس میں لوگ عربوں پتی ہوئے عربوں پتی ٹھیک ہے اس میں یہ کئی جو یہ بڑے مشہورے زمانہ یوٹیوبر ہیں جو آج کل یوٹیے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے فرنٹ لائن سولجرز ہیں پوسٹر بوائز ہیں جو کہ اس سے پہلے ففتیے تھے یعنی کہ ففت جنریشن وار کے سولجرز تھے ٹھیک ہے تو ان سب کو نوازنے کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا گیا کہ ان کو جو رشوت دینی ہے وہ پیسہ کیسے سائیفن آف کر کے دینا ہے وہ یہ بنایا گیا کہ ان کو آئیس پی آئر اور دیگر دارے آئیس آئی کے میڈیا ونگ کے لوگ ڈپارٹمنٹس جو تھے ان کو پی آئر کیمپینز دلواتے تھے پی آئر کیمپینز کے نام پہ اب وہ پی آئر کیمپینز کیا ہوتی تھی انہوں نے اس طرح کے جالی ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹس کے اور فیس بک اکاؤنٹس کے پیجز کے انہوں نے پوری پوری ایک ٹیم بھرتی کر لی ٹھیک ہے اب وہ کرتے کیا تھے کہ وہ یہی صحافیوں کے خلاف غداری کے ٹرنڈ بناتے تھے گالیوں والے ٹرنڈ بناتے تھے جو صحافی جس کو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی تھی تشدد کا نشانہ بناتی تھی یا اگواہ کرتی تھی یا کچھ کرتی تھی یہ اس کے خلاف جھوٹی کہانیاں بلاتے تھے کہ نہیں نہیں یہ لڑکی کے بھائیوں نے اس کو مارا ہے نہیں نہیں یہ اس کا ذاتی دھگڑا تھا یہ اسائلم لینے کے چکر میں ہے یہ بصار علم کو لڑکی کے بھائیوں نے گولی ماری ہے متی اللہ جان کو لڑکی کے بھائی اٹھا کے لے گئے تھے یہ احمد دنرانی کو لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے عمر چیما کو لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے یہ حامد میر کو لڑکی کے بھائیوں نے گولیاں ماری ہیں یہ فلانے کو اس میں مارا ہے یہ عمران شفقت کو لڑکی کے بھائیوں کا چکر تھا رزوان رزیدادہ لڑکی کے بھائیوں کا چکر تھا آمیر میرے لڑکی کے بھائیوں کا چکر تھا وارث رضا لڑکی کے بھائیوں کا چکر تھا کامران یوسف لڑکی کے بھائیوں کا چکر تھا یہ سارے اس قسم کی پوری کمپینز کھڑی کرتے تھے اور وہ ایسے ہی یوٹیوبرز کے دفاتر میں بیٹھتے تھے انہوں نے پورے پورے دفتر لیے وہاں پر یہ پورے پورے سل بنائے کروڑوں کے ان کو بجٹ ملے یہ جو کہتا ہے نا گیلا تیتر کے میں تو دو ماہ میں فارم آس کرید لیتا ہوں اتنے پیسے کمالے تو کہاں سے یہ پوری انڈسٹری لگی بتائیں نا کوئی امیت جسٹیفائی کرے اور پھر جو جرنیل تھے خود بھی پیسے بتا رہے تھے آپ دیکھیں نا کئی ایسے افسران تھے وہ آئیس پی آر سے جا رہی نہیں تھے ریٹائر ہو کر بھی کنٹریکٹ میں آئیس پی آر پہ رہتے ہیں ابھی بھی دیکھ لیں مطلب کرنل سے برگیڈیئر ہو گئے برگیڈیئر شفیق وہ بھی آئیس پی آر میں کوئی ہمیں بتائیں نا برگیڈیئر شفیق کی کیا یوٹیلٹی ہے اتنے عرصے سے کیوں ہم ویسے تو فوج کے ادارے میں ہوتا ہے کہ کسی ایک سٹیشن پر کوئی تین سال سے زیادہ پوسٹنگ نہیں ہوتی یہ اتنے سالوں سے کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا تھا یہ جو فلمیں بن رہی تھیں یہ جو ادھاکاروں کو نوازا جا رہا تھا یہ ان کی فلموں کو جس طرح مارکٹ کیا جا رہا تھا یہ جو گانے بن رہے تھے ٹھیک ہے یہ کیا تھا کون کر رہا تھا اس سے کیا مالی مفادات جڑے ہوئے تھے کہ آج کوئی منی ٹریل دے سکتا ہے ان افسران کی جنہوں نے آئیس پی آر میں آج تک سرف کیا ہے ان کی ہمیں کوئی منی ٹریل دے سکتا ہے ان کی جاتہ دو کی جنرل آسم سلیم بادویہ کی کوئی منی ٹریل دے سکتا ہے جنرل آصف غفور کی کوئی منی ٹریل دے سکتا ہے جنرل آسم سلیم بادویہ کو بھی آئیس پی آر کے بعد لکریٹیف پوزیشن دی گی کوئٹا کی انہوں نے خوب جسے کہتے ہیں اپنی بزنس امپائر کھڑی گی اب جنرل آسم غفور ہیں ان کو بھی آئیس پی آر کے بعد کوئٹا کی کماند دے دی گئی ہے اور ماشاءاللہ سے وہ اٹھا کے اسلام باد سے اپنا فیورٹ آفیسر جو ہے وہ حمزہ شفقات لے گئے میں آپ ذرا جا کے سنیں بلٹرستان میں لوگوں سے کہانیاں کوئٹا میں لوگوں سے کہانیاں کہ حمزہ شفقات صاحب وہاں پہ کس قسم کی خدمات دے رہے ہیں آصف غفور صاحب کو ٹھیک ہے اور کس طرح سے اٹھائے جا رہے ہیں وہ آصف غفور صاحب کو اٹھا رہے ہیں آصف غفور صاحب ان کو گودھ میں اٹھا کے پھر رہے ہیں تو کیا وہاں پر آج کل ملٹی پلائے ہو رہا ہے ذرا کو بتائیں نا چیک کر کے بلٹرستان سے درہا وہاں پر تو میڈیا کو ایکسس ہی نہیں ہے اور جو بچارے وہاں کے لوکل بلٹرنسٹ ہیں وہ بچارے اپنے جانے بچاتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پورا سب کچھ کو ہمارا فوج کا دارہ انکوئری کروا ہے نا کیسے وہاں پر یہ کمانڈ چل رہی ہے ٹھیک ہے ذرا بڑی بڑی کہانیاں ملیں گی ایک دفعہ یاد ہے وہ دو بچارے فوجی جوان ہمارے فوجی آفیسر دیکھ کرنا لے ایک میجر شہید ہو گئے تھے تو ان کی بیواؤں نے خط لکھا اس وقت آرمی ٹیف ہوتے تھے جنرل رہی شریف اور انہوں نے انکوئری کروا ہی تو ڈی جی ایف سی اور پتہ نہیں کون کون جو بلٹرستان کے جنرل تھے وہ اربوں کھربوں کی کرپشن میں ملوث نکلے اب بھی دیکھیں نا کمرتر باجوا بارہ شریف سات ارب کی شارٹ مار کے چلا گیا جا کے جنرل فیض امید کی جدہ دن دیکھیں کتنے کی ہیں اس کا چکوال میں فاوانس جا کے دیکھیں کیوں نہیں انکوائریوں ہیں ان کے خلاف کیسے پیسہ بنا گئے کیوں نہیں پوچھا گیا سویلیوں سے تو ایک ایک روپے کے پر پوچھا جاتا ہے تجھے امران ریاض خان جیسے لوگ ہیں انہوں نے اس فیفت جنریشن وار کے یہ کنٹریکٹر تھے کہ آپ ایک سل بنائیں ہم آپ کو اس سل کے نام پر پیسے دیں گے اور وہ پیسے یہ لوگ لیتے رہے در اسلامباد میں جو بڑے ایک فیمس یوٹیوبر انہوں نے بھی درپنڈی میں سل بنا رکھا ہے اب وہ ذرا ففتیے سے یوٹیے ہو گئے ہیں آج کل وہ فوج کو برا بھلا کہنے کے لیے آگے آگے ہوتے ہیں کہ جی امران خان کے ساتھ کیوں نہیں فوج کھڑی ہو رہی تو یہ کوئی انڈسٹری چھوٹی تو نہیں لگی اس ملک میں اب امران ریاض خان کو آج کل دو تین دفعہ پکڑا گیا ہے اس کو اب پکڑا جا رہا ہے جب وہ جسے کہتے ہیں فوج نے بجٹ بند کر دی ہے ففتی نرشنوار کے نام پر امران ریاض خان اور کئی لوگوں کا تو اب یہ لوگ مجاہد بن گئے ہیں فوج کو گھنیاں دیتے پھر رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے مبینہ جو ان کے پیسے لگے ہوئے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں ففتی نرشنوار کے نام پر مبینہ طور پر ان کو پیسے دیے جا رہے تھے تو اتنی سے ان کی کہانی ہیں اصل میں تو ان کو گرفتار بن چیز ہے جس دن انہوں نے نور مقدم کے خلاف ہماری بیٹی کے خلاف پروگرام کیا اس دن اس غلیظ نسل کے گھیلے تیتر کو گرفتار ہونا چاہیئے تھا کیا کریں اس ملک میں تو سب تھی خیال ہیں بارالا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ